نمستہ دوستو ایک بہت پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والا ہوں ریل می ایکس 50 پرو 5G فون کے بارے میں جو لانچ ہو چکا ہے انڈیا کا پہلا 5G انیبل فون ہے جو کی مارکٹ میں آ چکا ہے جی ہاں اگر 5G سرویس انڈیا میں سرو ہوتی ہے جب بھی سرو ہوتی ہے تو آپ اس فون میں اس کا لپ اٹھا پائیں گے حالانکہ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ انڈیا میں ابھی 5G سرویس سرو نہیں ہوئی ہے ہم بات کریں گے اس فون کے اس پیسیفیکسن کے بارے میں جانیں گے فون کیوں لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے اور کن کو لینا چاہیے ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون تین ویریانٹ میں آتا ہے چھے جی بی آٹ جی بی اور پارجی بی ریم کے ساتھ میں تینوں کی پرائیز میں دو سے چار ہزار روپے کا انتر ہے بات بات کریں پروسیسر کی تو سنیپ ڈیگن 865 کا پروسیسر لگا ہوا ہے جو کہ بہت فاسٹ ہوگا اگر آپ ایک گیمر ہے یا گیم کھینے کے سوکین ہے PUBG ہوگیرا تو آپ کو اس فون کے ساتھ جرور جانا چاہیے کہ آپ کو بہت اچھا ایکسپریئنس ملنے والا ہے دوستو بات کریں کیمرے کی تو 64 میگا پکسل کا کیمرہ ہے جو کی آج کل بہت سارے فون سنیپ ڈیگن پوکو اور بھی کئی کمپنیاں 64 میگا پکسل کے فون کے ساتھ آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی فیچر اس کا بات کریں دوستو اس میں 90 ہرز کا سوپر آرموڈ فل سکرین ڈسپلی ہے جی ہاں فل سکرین ہے اور آرموڈ سوپر ہے اب تک سیمسن ہی ایک ایسا کمپنی تھی جو اس طرح کا سکرین پروائیڈ کرتی تھی اب یہ فون میں بھی ہے تو یہ بہت اچھا فیچر ہے اور میں پرسنلی سیمسن کا فون کافی لمبے سمیں سے یوش کرتا رہا ہوں اور میں بہت بڑا فین ہوں سوپر آرموڈ سکرین کا تو جو سکرین کا ایکسپریئنس ہے وہ بہت لا جواب ہونے والا ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی اور ڈسپلی سے اس کے اندر لگا ہوا ہے ڈیول سٹویو سپیکر جو کی یوش کرتی اس بات ہی پتا چلے گا کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے اور ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے دوستو اس میں سیکٹی فائیف وارٹ کا سوپر ڈار چارجر جی ہاں فاسٹ چارجر نہیں بلکہ سوپر فاسٹ چارجر ہے کیونکہ پندر وارٹ کا چارجر نوملی سمسن دیتا ہے جو فاسٹ نہیں ہوتا ہے تیس وارٹ کو مانا جاتا ہے پندر سے اوپر جتنے بھی وارٹ کا آپ کو ملے گا وہ فاسٹ میں مانا جائے گا دیکھ اس میں ہے پینسٹ وارٹ کا تو جاہیسی بات ہے کہ آپ کا فون دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو کچھ اور بھی چیزوں کے بارے میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 4G سے 10 گناہ فاسٹ ہوتا ہے 5G یہ سہر آپ کو پتا ہو اگر نہیں پتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جب 5G شروع ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی یہاں کچھ اور فیچر کے بارے میں آپ نے منسن کیا گیا ہے خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 5G جب بھی شروع ہوتا ہے تو کیا کیا اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈیول چینل نیٹورک ایکسیلیٹر ہے ڈیول چینل نیٹورک ایکسیلیٹر تو یہ جو فیچر ہے دوستو یہ تبھی کام کرے گا جب 5G سروس انیبل ہوگی ہے حالانکہ اگر آپ کو نہیں پتا 5G سروس کے بارے میں تک تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو ایک انٹرنیٹ کی سروس ہے جو آپ اپنے اب تک 2G کیا ہوگا 3G کیا ہوگا ابھی 4G 5G بہت ہوتا فاسٹ ہوگا مطلب اتنا فاسٹ ہوگا کہ آپ ایک جی بے کی مووی ویدین منٹ ڈاونلوڈ کر پائیں گے اور پروسیسر تو بہت فاسٹ رہی ہے دوستو اس کے ساتھ میں دوستو پریج میں نے آپ کو بتا دیا پریج کی بات کریں تو انتالیس ہزار چالیس ہزار ہے چھے جی بی کا آٹھ جی بی کا بے آلیس ہزار اور بارو جی بی کے ساتھ جاتے ہیں تو سہتالیس ہزار روپے پریج ہے جو اس میں رسپوائنٹنگ چیز ہے دوستو میں بھی آپ کو بتا دوں اس میں جو بیٹری ہے وہ مہج بے آلیس سو ایم ایچ کی ہے آج کل بہت ساری کمپنیاں چھے ہزار یا پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری لاتی ہیں لیکن جاہی سی بات ہے ہر فون پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا آپ کی جو نیڈ ہے اس کے کونی آپ کو فون لینا ہوتا ہے کسی میں کوئی کمی رہے گی کچھ اچھائی رہے گی کچھ بڑھائی رہے گی سب کچھ صحیح ہے لیکن جو بیٹری ہے اس کی لائپ بہت زیادہ نہیں چلنے والی ہے لیکن جاہی سی بات ہے پروسیسر اور بھی کچھ چیزیں جس میں فاسٹ دے دی گئی ہیں تو وہ تو آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا بیٹری کو لے کے آپ کو کمپرومائز جرور کرنا ہوگا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سوپر فاسٹ ہے تو چارجنگ آپ کا آدھے گھنٹے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا اور بات کریں دوستو پیچھے جو بیک سائٹ کا کیمرا ہے یہاں پہ ایٹ میگا پکسل اور ماف کیجئے گا بیک سائٹ کا نہیں بلکہ جو سیل فی کے لیے کیمرا ہے اس میں آپ کو 8 میگا پکسل اور 32 میگا پکسل کو وائیڈ اینگل لینس مل جائے گا دو لینس لگے ہوئے ہیں پیچھے کی بات کریں یعنی بیک سائٹ کی بات کریں تو اس میں مین کیمرا سیکٹی فوڈ کا ہے اس کے بعد سے آٹھ میگا پکسل کا آلٹا وائیڈ اینگل ہے اور بارے میگا پکسل کا ٹیلیسکوپک لینس لگا ہوا ہے تو تین کیمرا آپ کو اس میں مل جاتے ہیں بیک سائٹ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پکچر کا ایکسپریئنس اس کے فوٹو ایکسپریئنس تو یہ سب چیچیں اس کے اندر ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ چالیس ہزار یا پچاس ہزار کے بیچ میں ہے تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ فون آپ کو کیوں لینا چاہیے تو میں بہت ہی خونشلی آپ کو بتاؤں کہ کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس فون کو لینے کا صرف اس بہاب پہ کی فائیب جی اس کے اندر ہیں کیونکہ جو سرویس انڈیا میں ابھی لانچ ہوئی نہیں ہے اور ابھی حال فیلحال میں ایک دو سال تک کوئی امید ہی مت کیجئے کہ انڈیا میں سرو ہونے والی کیونکہ ابھی تو برٹین میں سرو ہوا ہے وہ بھی بیٹا واجن مطلب کچھ چنیندہ لوگ ہی فائیب جیوز کر سکتے ہیں ابھی کومنلی لوگوں کو نہیں ملا ہے تو انڈیا میں اتنی جلدی آ جائے یہ تو ایمپوسبل ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ چائنہ بائی کاؤٹ کر چلتے جو شائنیز کمپنی فائی بی کی ایکویمنٹ دیتی تو اس پر بین لگ چکا ہے تو اب جیو ہی ہے جو اپنے ایکویمنٹ کو بنا رہی ہے اور سیٹ اپ وگرہ کر رہی ہے تو ٹائم لگے گا تو فائیب جی کے چکر میں پچاس جار روپے ہیں صرف اس لیے دینا مجھے نہیں لگتا کوئی سمجھ داری ہے اگر آپ کو باب جی کھیلنے کا سوق ہے تو آپ سیمسن کے ساتھ پوکو کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے مارڈلز ہیں جو آپ کو پرینٹی تھاؤجن مطلب پچاس جار سے کم میں آپ کو مل جائیں گے اور آپ اس سے گیمنگ کا ایکسپینس لے سکتے ہیں بیٹری لائے بھی آپ کو جھکاس ملے گی تو میرے حساب سے کوئی مطلب نہیں بنتا فائیب جی کے چکر میں آپ پچاس جار روپے ہیں دوبائیں اگر آپ پون لینا چاہتے ہیں کچھ نیا گین ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پون کے ساتھ جا سکتے ہیں میں اس پون کا لنک آپ کو اس ویڈو کے دیسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈو میں ہی بتانا تھا اگر جانکہ اچھی لگی ہو تو اس ویڈو کو لائک سے جروع کیجئے گا ملوں گا اگلے ویڈو میں کچھ اور انفرمیشن کسا تب تک کے لئے دیکھے رہے ہیں اور اے دوستو